مال کے سلسلے میں آدمی حرام مال سے بچے اور شک والے مال سے بچے ایسے ذریعے مال سے بچے جس میں شک ہے مشکوک مال سے بچے اور اسی طرح سے ایسی تجارت کرنے سے بچے جو اسلام میں جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم الباطل الا ان تکون تجارتا ان تراضم منکم اے لوگو اے امانوالو لا تأکلوا اموالکم بینکم الباطل باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ نہ جاؤ باطل طریقے سے غیر شرعی طریقے سے اللہ کے حرام کیوئے راستے کو اختیار کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھا جاؤ یہاں صرف کھانے کی بات نہیں ہے مال کھا جانا سب ہی جانتے ہیں ہر چیز کے اعتبار سے ہوتا ہے ہڑپ لینا جس کو کہتے ہیں کوئی آدمی کہے اس نے اس کی زمین ہڑپ لی یہ مطلب نہیں کہ زمین کھا گیا نگل گیا اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ قبضہ کر لینا تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے ہڑپ مت جاؤ قبضہ مت کر لو ہاں ایسے طریقے سے تم ایک دوسرے کا مال لے سکتے ہو کہ وہ تجارت ہو جس میں دونوں طرف کے لوگ راضی ہوں طرفین اس سے راضی ہوں تو رضا مندی والی تجارت ہونا چاہیے ایک آدمی چوری کے ذریعے سے دھوکے کے ذریعے سے اور دوسروں کا مال قبضہ کر کے اگر حاصل کرتا ہے فلان کی زمین ہے اس کا کھیت ہے اس کا بھی کھیت ہے زبردستی اپنی حد بڑھا دی اور اس کی زمین پر قبضہ کر لیا اس لیے کہ اس کی طاقت چلتی ہے وہ آیا لڑنے کے لیے وہ آیا مانگنے کے لیے اس کو دھتکار کے مار پیٹ کے بھگا دیا ہے بڑا ہے زمین مانگنے والا اس دن میں نے تجھ پہ احسان کیا تا بھول گیا اب آ رہا ہے ہم کو حدیث سکھانے کے لیے تو ایک آدمی جو ہے دوسرے کی زمین چاہے وہ گھر کی ہو کھیت کی ہو یا دوسرے کی تجارت اس کے اوپر قبضہ کر جائے یا دوسرے کا مال زبردستی چھین لے تو ایسا آدمی یہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا یہ جائز نہیں ہے یہ سورہ انیسا کے آیت نمور انتیس ہے ہاں اگر دونوں کی رضا مندی ہے اگر دونوں راضی ہیں ایک دوسرے کی چیز لینے پر اس کی قیمت پر اور چیز پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہاں بھی رضا مندی باطل چیزوں پر نہیں ہونا چاہیے مثلا نے ایک آدمی یوں کہے کہ بھائی ہمارا پیسہ مجھ کو قرض دے دو میں تم کو سو کے بدلے میں ایک سو دس دے دوں گا اب یہ کیا ہوا اگرچہ دونوں راضی ہیں لیکن یہ باطل طریقہ خود اللہ نے بتا دیا ہے کہ سود کیا ہے سود حرام ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَا اللہ تعالی نے بیع کو تجارت کو بزنس کو حلال کیا ہے لیکن اللہ تعالی نے ربا کو سود کو حرام کیا ہے تو سود پر اگر دونوں راضی بھی ہوں تو وہ حلال نہیں ہوگا یہ حلال چیزیں دو طریقے دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک چیز وہ ہے جو خود حرام ہے اب دونوں کی رضا مندی سے بھی وہ حلال نہیں ہو سکتا ہے اور ایک چیز حلال ہے تو دونوں میں سے ایک راضی نہ ہو تو وہ حلال نہیں ہوگا تو دونوں راضی بھی ہونا چاہیے اور شریعت میں وہ حلال بھی ہونا چاہیے تب جا کر تجارت صحیح ہوتی ہے تو اللہ بھی راضی ہونا چاہیے بندے بھی راضی ہونا چاہیے تب جا کر وہ ڈیل وہ تجارت وہ معاملہ صحیح ہوتا ہے دونوں میں سے ایک بھی معاملہ خراب ہو جائے ڈیل صحیح نہیں ہوتی ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپس میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھا جاؤ ہاں تجارت میں دونوں راضی ہیں تو پھر تم ایک دوسرے کا مال لے سکتے ہو اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت بڑی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی آپ نے فرمایا کہ تو اللہ سے ڈر کے کوئی چیز جب چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر چیز تجھ کو عطا کرتا ہے امام احمد نے اپنی مصند میں روایت نقل کی ہے اور اس کی سنت صحیح ہے یعنی ایک آدمی ایک تجارت اس کو دکھائی دیری کی یہ حرام ہے جب اس کو معلوم ہو جائے جب اس کو آدمی واقعی اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے اللہ کی خاطر اس کو چھوڑتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے یہ حرام ہے جب چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر رزق اس کو دیتا ہے تو یہ چیز بھی یاد رکھیں تیسری چیز کہ حرام اور مشکوک مال سے بچیں حرام تجارت سے بچیں اس کے لئے علم حاصل کرنا پڑے گا کیا حلال ہے کیا حرام ہے کونسی چیز بیچنا جائز ہے کونسی چیز بیچنا جائز نہیں ہے کس طریقے سے ڈیل جائز ہے کس طریقے سے جائز نہیں ہے تو تاجر کو چاہیے کہ وہ تجارت کے احکام سیکھے اللہ تعالیٰ قرآن کریم ایک جگہ فرماتا ہے وَمَيَّتَّقِ اللَّهِ يَجَعَلْ لَهُمْ أَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبْ کہ جو بھی بندہ جو بھی شخص وَمَيَّتَّقِ اللَّهِ اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے پریزگاری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے راستہ نکالتا ہے پریشانی مسئیبت سے نکلنے کا راستہ اس کے لئے نکالتا ہے بناتا ہے اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو آدمی کا گمان آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے اللہ کہاں سے دینے والا ہے واقعی تقویٰ اختیار کر لے اللہ اس کے لئے رزق کا راستہ کھولتا ہے تو آدمی کو تقویٰ اختیار کرنا چاہیے اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے اللہ پر اعتماد چاہیے